بی جی بی کے ترجمان الداف تھاکو نے کہا کہ آج کل تین سو ستر ختم ہو چکا ہے اور وزیر داخلہ نے کہا کہ صحیح وقت پر جمہ کشمیر میں ریاست کیا درجہ بحال کر دیا جائے گا سیاسی پارٹیا جمہ کشمیر میں ہونے والی تبدیلیوں سے الجن کا شکار ہے آج کل تین سو ستر کی منسوکی کے بعد ہر دال پترہ ختم ہو چکا ہے اور کشمیر میں جی ٹوئنٹی سر بڑاہی اجلاع جیسے اہم پروگراموں کا انقاد ظاہر کرتا ہے کہ وادی میں حالات معمول پر ہیں یا پھر نہیں تھاکو نے کہا کہ ریاست کا درجہ جلد بحال کر دیا جائے گا اور آنے والے وقت میں جمہ کشمیر میں انتخابات بھی ہوں گے ترقی کی رفتہ جمہ کشمیر میں پکڑی ہے اور امن بھی قائم ہے دیکھیں سی جی آئی کا سیٹیٹمنٹ اور جو کنٹیلسلی تین سو ستر پہ جو ابھی کورٹ میں جو ہیرنگ چل رہی ہے اس سے بہت سی چیزیں ابھی تک واضح ہو رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو پلٹیکل پارٹیز کل تک بہت شور ہنگامہ کر رہی تھی ان کو بھی اب واضح اس میں لگ رہا ہے کہ آگے ہونے والا کیا ہے اور ہمیں اکتیس آگستہ تک ویٹ کرنا چاہیے جب فیصلہ اکتیس آگستہ کو آ جائے گا اور جہاں تک مختلف جو دیکھئے تین سو ستر ختم ہو جس طرح سے ایک حقیقت ہے کہ پارلمٹ نے اس کو ختم کیا اور اسی پارلمٹ آندہ پھلور دیش کے گرہ منطری اور دیش کے پردار منطری نے ایک کمیٹمنٹ کی تھی کہ جمعہ کشمیر کو واپس سٹیٹور کا درجہ دیا جائے گا اور موزون وقت پر سٹیٹور درجہ ہم اس بات میں نہیں چاہتے ہیں اور نہ کہ یہ کوئی بحث کا پہلو ہے اور ہمیں یقین ہے ہم آشواس دیتے ہیں لوگوں کو کہ تین سو جو سٹیٹ ہوڑا ہے وہ واپس آ جائے گا اور جمعہ کشمیر ایک پھر ریاست بن جائے گی لیکن تین سو ستر ختم ہونے کے بعد جب سے جمعہ کشمیر یوٹی بنی ہے اس سے بہت سے جو چینجز ہیں وہ یہاں کی ایٹماسپر میں آئی دیکھئے سٹون پیلٹنگ یہاں آپ کی بند ہوئی ہے ہرطال کی جو کلنڈرس وہ بند ہوئی یہاں جو مختلف کلنڈرس نکلتے تھے وہ بند ہوئی اور جو یہاں سٹون پیلٹنگ یا یہاں جو ہلڑ بازی ہوا کرتی تھی جلسے جلوس نکلتے تھے ہریت کا موجود بھی تین سو ستر ختم ہونے کے بعد جب سے یوٹی بنی ہے وہ ختم ہو گئے اور ایک دم آپ دیکھئے کہ ٹورسٹ کا پھلو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے اور سب سے بڑی جو ایچیومیٹس اس میں آپ دیکھنے کو ملی ہے کہ ستر سال میں اور خاص کر ملیٹنسی کا دور جب ختم ہوا اور یوٹی بننے کے بعد آج پہلی بار ایسا فاسبل ہوا کہ جی ٹورنٹی جیچیس میں یہاں کشمیر میں منقض ہوئی اور اب گورنمنٹ اس سے آگے ایک قدم سوچ رہی ہے کہ جو میس یونیورس کا جو ٹائٹل ہے وہ فنکشن بھی اب کشمیر میں ہی ہونے جا رہی ہے یہ ایک چینج ہے جو تین سو ستر ختم ہونے کے بعد یوٹی میں جو کچھ چینجز آئی ہوئی ہے تو ناظرین یہاں پہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن فیلات رکھیں گے یہاں پہ ایک چھوڑ سے وقفے کے لئے ہیں